اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کے بیماریوں اور بریشانیوں سے بجا آمین سب آمین تو چلیں آج کے بلوگ کرتے ہیں سٹار آج کے دن میں خود ہی افطاری کی تیاری کروں گی جتنی بھی آج جو ہے وہ چیزیں میں نے بنانی ہے ماما نے میری بھل کو بھی ہیلپ نہیں کی کیونکہ وہ گھر پہ تھی نہیں اگر وہ گھر پہ ہوتی ہیں تو وہ سارا کچھ میرے ساتھ مطلب کچن میں آتی اور ہیلپ کرتی اگر میں انہیں منع بھی کروں نا تب بھی اچھا تو یہاں پہ میں سب سے پہلے چکن پیزا پنویل بنانے لگی ہوں بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی ہے تو اس کے لیے جلدی سے ڈو ریڈی کرتے ہیں ڈو کے لیے میں نے دو کپ کے قریب آل پرپس فلار لیا یعنی کے میدہ اور پھر سپریٹ بول میں میں نے ایک ٹی بل سپون خمبیر یعنی کے ایسٹ ایڈ کیا اور پھر اس کے بعد ایک ٹی سپون چینی کا شامل ہو گیا تھوڑا سا پانی ڈال کے سائٹ پر رکھ دیں یہاں پہ دیکھیں ہاف کپ کے قریب دودھ ہمارا شامل ہو چکا ہے دور جو ہے بلکہ بھی نارمل نہیں ہونا چاہی بس جیسی فریزر سے نکال کے فریٹ سے نکال کے تو یوز کر لیں ایک سے دو ٹی بل سپون کوکنگ آئل ہے اور وارم وارٹر کے ساتھ آپ نے اچھے دیکھ سے گون لینا اور یہ جو مکشر ہم نے بنایا تھا تو یہ بھی ہمارا ایڈ ہو چکا اور یہ دیکھیں میں جو ہوں آج کل ہاتھ سے ہی گونتی ہوں حالکہ مشین بھی ہے لیکن نیا نیا کاؤنٹ جو ہے وہ میں نے سیکھا ہے تو بس اس لیے دل کرتا ہاں اس لیے جذبات نئے ہیں تو اچھا بھی لگتا ہے نا واقعی جب ایک چیز پرانی ہو جاتے ہیں میں جب وہی چیز روزانہ کرو آٹا گوندو تو پھر بندہ بہت جلدی بہت جلدی بہت جاتا ہے سبر گئے تمہارا بھی بورنگ کا دن آرہے ہیں بہت جلدی بہت جلدی اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی دن ہو کہ میں آٹے گوندے سے بہت جاؤں یہ دیکھیں میں نے تقریبا ایک کپ کے قریب ڈرائی فروٹس لیے ہیں اور یہاں پہ میں جلدی سے سے ایان کی اتنی فیورٹ ریسپی یعنی موسٹ فیورٹ ریسپی ایان تو مجھے آج بھی بول رہا تھا کہ پلیز میرے بناو بلکے لگاتار بول رہا ہے اس کو تو سویٹس چیزیں اتنی پسند ہے وہ تو بس اس کا دل کرتا ہے کہ سہری میں بھی میٹھے چیزیں کھائے اور افتاری میں بھی کل تو پتہ نہیں پاگل ہوا تھا بول رہا تھا ماما رسمالائی بنائیں پلیز پلیز میرا بہت دل کر رہا ہے اچھا پھر اس کے بعد سوئیہ بنا لی ہم لوگوں نے کیونکہ رسمالائی کا جو باکس ہوتا ہے شان کا وہ یہاں کے مارکٹس میں نہیں ملتا ہاں بالکل ملتا ہی نہیں ہے سچ میں آج ہم گئے تھے وہاں سے بھی بھول کر آگئی ہوں سچ میں آشا ہاں بچارے کے لیے آج بھی نہیں بنا پائیں گے ہم لوگ یہ دیکھیں یہاں پہ میں کیرمل سواس بنانے جا رہی ہوں اس رسپی کے لیے تو میں نے ایک کپ کی قریب چینی لی اور یہ چینی جو ہے وہ پین کے اندر ایڈ ہو چکی ہے آپ نے پھر اچھے طریقے سے اسے مکس کرنا تاکہ چینی جو ہے وہ ہماری کمپلیٹلی کیرملائز ہو جائے اور جیسی ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے ہاف کپ کی قریب اس کے اندر بٹر شامل کر دینا ہے اور پھر اچھے طریقے سے مکس کر کے ہاف کپ کی قریب دودھ شامل کر دیں اور کیرمل سواس بنانا بلکو بھی آسان کام نہیں ہے مجھے یاد ہے میں نے پہلی بار جب بنایا تھا تو پھر ایک میرا ویسٹ لیا گیا کیونکہ مجھے لگتا ہے تین سال پہلے کی بات ہے نا ہاں بالکل جب شروع شروع میں تم نے کوکنگ سیکھی تھی وہ ٹائم کی بات کر رہی ہو ہاں پھر وہ میں نے سارا جلا دیا تھا میں ماما کو بوری ماما نہیں نہیں صحیح ہے ماما بوری تھی خاک صحیح ہے میں نے کہا جلا ہوا ہے سارا آئشہ ہے اسی گندہ گندہ سمیل آرہا تھا میں نے کہا اس کو پھینکو دوسرہ بنا لو یہ دیکھیں جیسی کیرمل ساس جو ہے وہ ہمارا ٹھنڈا ہو گیا تھا تو پھر ڈرائی فروز کے اوپر میں نے ڈالا اور یہ ہمارا جو ہے فریزے کے اندر چلا گیا ساتھی ساتھ میں نے چکن کو بھی کٹ کر لیا یہ بونلس چکن کی ٹریر جو ہے وہ پڑی بھی تھی فریز میں پڑی تھی بس اچھے بچے بس اپنے لئے چیزیں بنا رہے ہیں تو یہاں پہ جلی سے چکن پرپیر کرتے ہیں پیزا کے لئے تو اس کے لئے میں نے تھوڑا سا اوئل ڈالا پین میں پھر اس کے بعد بونلس چکن ہمارا ایڈ ہو گیا جیسی اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو گیا تو ابھی میں مسال اس کے اندر ایڈ کرتی جا رہی ہوں جس میں ہے آف ٹی سپون رچلی فلیک ساتھ میں بلیک پپر پاوڈر ہے پاپرکا پاوڈر سالٹو ٹیسٹ ایک ٹی سپون کے قریب سویا ساس ہمارا ایڈ ہو گیا ساتھ میں آپ لوگ وینگر بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اینڈ میں پھر سالٹ سالٹ جو ہے میں ڈرڈر کے ایڈ کری تھی اوپر سے روزہ بھی تھا اور میں ایک بگنر بھی ہوں اور مجھے جو ہے وہ سالٹ کی کونٹیٹی پتہ بھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی الحمدللہ سارا کچھ صحیح تھا صحیح تھا ہاں کوئی وہ نہیں تھا ویسے تو تم کم ڈالتی ہو اس دفعہ صحیح تھا صحیح تھا ہاں بلکل چلو میں خوش ہوں یہ دیکھیں جیسی میں باہر سے یہ بول لے کر آئی نا تو پھر پورا ایک بلون بن گیا تھا بلون بن گیا نا یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سن بھی اتنا تیز ہے یوں اے ہی میں اس چیز کی کمی بلکل بھی نہیں ہے سردیوں میں کبھی کبار ہوتا ہے اگر کسی کو بھی سنلائچ چاہیے تو پھر یہاں سے لے کر جائیں پھر اسکیو پر فور کی مدد سے مارکس لگائے اور یہ ہوم میڈ کچپ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں یہ کبھی کبار ہم لوگ یوز کر رہے ہیں بس جو بھی سامنے آیا تو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اللہ اللہ سے ہمارا یہ یوز ہو رہا ہے یہ دیکھیں چکن بھی میں نے اسکیو پر شامل کر دیا ساتھ میں یہ فروزن ویجٹیبلز پڑے تھے فریزر میں تینوں ٹائپ کی کپسکم ہیں تو یہ بھی ایڈ ہو چکے ہیں ورنہ ماما تو بلکل بھی ایسی چیزوں میں جو ہے وہ فروزن چیزیں یوز کرتی ہی نہیں اور اتنے زیادہ کٹ کر کے جو ہے وہ رکھے میں لیکن پھر بھی ماما بولی نہیں اس ریسپی میں فریشی یوز ہوں گے یہ اس دن کہہ رہی ہے کہ اتنا زیادہ بنگو بھی کس چیز کے لیے رکھا ہے میں نے کہا نہیں یہ صرف اس میں اچھے لگتے ہیں رولز میں اور رولز بناتے کون ہیں ہاں مجھے لگتا ہے پڑے پڑے فریزر میں خراب ہو جائیں گے ہاں دو دو فصرف ہم نے رولز بنائے ہیں واقعی بہت کم بناتے ہی نہیں ہیں بس کسی کو پسند نہیں ہے نا اتنا ہمارے گھر میں جلدی چیزوں سے بور ہو جاتے ہیں لوگ سموں سے بھی بہت کم بناتے ہیں مرنہ لوگ تو مطلب پہلے دس دن یہ چیزیں لگاتار بناتے ہیں افطار میں یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے ڈو کو فول کیا جیسے آپ لوگوں نے پیچھے دیکھا اور ایک ایک کر کے میں بیکنگ ٹرے پہ رکھتی جا رہی ہوں اور یہ ہمارا جو ہے وہ اوون میں چلا جائے گا اچھا لوگ اس کو نا دی فرائی بھی کرتے ہیں اچھا دی فرائی بھی ہوتا ہے دی فرائی بھی ہوتا ہے اور اے فرائی میں بھی رکھ سکتی ہو اوہ میں پھر ٹرائے کروں گی نیکسٹ ہم لوگوں نے لینٹل سوپ کی تیاری شروع کی ہے یہ ایک اربیک ریسپی ہے جو کہ بہت ہی مزدار قسم کی ہوتی ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اس کے لئے میں نے ایک کپ کے قریب فروزن گریٹڈ کیارٹس لی ہیں فروزن پھر سے ماما کی چیزیں فروزن یوز کر رہی ہے ماما تو یوز کرتی نہیں بولتی ہیں یہ ریسپی نہیں ہے وہ ہے اچھا پھر اس کے بعد ایک میڈیم سائز کا جو ہے وہ پیاز میں نے کٹ کیا اور ایک آلو ہے یہ سارا کچھ پیل وغیرہ کر کے تو میں نے سائیڈ پر رکھ دیا تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب ہمارا جو ہے وہ اوئل شامل ہو چکا ہے پان میں اور پھر یہ سارا کچھ بھی ایڈ ہو گیا اس کے بعد ہمارے مسالے شامل ہوں گے اس کے اندر سب سے پہلے تو ہے ہاف ٹی سپون کے قریب پپرکا پاورڈر نیکسٹ ہے بھناوا زیرہ وہ بھی ہاف ٹی سپون کے قریب ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمارا چکن پاورڈر بھی اس کے اندر شامل ہو گیا اور میں نے جو ہے وہ دال کو بھگو کے رکھا ہوا تھا یہ پتہ نہیں اورنج کلر کی کوئی دال ہے ہاں نا مسہور دال ہے اس کو نام بھی نہیں بتا ہاں مجھے بس شکلیں یاد ہے دالوں کی بس اینڈ میں پھر میں نے سال ڈالا اور پانی وغیرہ ڈال کے پھر اپنے سے کور کر کے ہلکی آنچ پہ پکا لینا اور جیسے یہ پک جائے گا نا تو پھر ہم لوگ ہینڈ بلینڈر اس کے اندر یوز کریں گے اور یہ دیکھیں پیزا بھی جو ہے وہ ہمارا ایک دم ریڈی ہو گیا یہاں پہ آیان تھا صرف میرے پاس گھر پہ اور باقی لوگ نہیں تھے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا بولا تھا کہ اچھا تم نے پیزا بنایا یہ تو بہت ہی مزیدار قسم کا لگ رہا ہے مجھے بھی ٹرائے کرنا ہے اگر میرا روزہ نہ ہوتا تو پھر میں کھاتا ہاں وہی نا بچوں کی چیزیں بنا رہی ہیں بچوں کی چیزیں تو اچھی لگتے ہیں نا بچوں کو دیکھیں کہ اتنی مزیدار لگ رہا ہے نا اورنج اورنج کلر بھی آگیا اس کے اوپر میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں جب اچھا کلر آتا ہے اچھا تو یہاں پہ میں چکن نگٹ کباب کے لیے جو ہے وہ روٹیاں بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے دو کپ اور پر پس لار لیا اور پھر ہمارا اس کے اندر جو ہے وہ پانی آڈ ہو جو کہا سال وغیرہ اور اس کو میں ہاتھ کی مدد سے نہیں گھن دوں گی کیونکہ یہاں پہ مجھے کافی دیر ہو رہی تھی اور مجھے کافی زیادہ چیزیں جو ہے وہ بنانی تھی بابا کے لیے سالن بھی بنانا تھا کیونکہ بابا کو یہ سارا کچھ جو ہے وہ نہیں پسند ان کے لیے روٹیاں بھی بنانی تھی مجھے اور ماما کو بھی نہیں پسند ہوتی نا یہ ساری چیزیں نہیں ماما تو پھر بھی کھا لیتی ہیں ہاں کبھی کبھار کھا لیتی ہوں لیکن موڈ ہوتا ہے نا میرا depends on my mood یہ دیکھیں میں نے دو چکن ریسٹ لیے ہیں دو پیسز اور پھر اس کے بعد تین گرین چلیز ہمارے اس کے اندر شامل ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک میڈیم سائز کے پیاس کو بھی کٹ کر شامل کر دیا اور ابھی میں مسالے اس کے اندر شامل کریں ہوں جس میں ہے ہاف ٹی سپون پیپر کا پاورڈر ساتھ میرا چلی فلیکس بھی ہمارے شامل ہو چکے ہیں ون بائی فور ٹی سپون کی گریب چکن پاورڈر چکن پاورڈر کا مستے یوز کریں ہوں پھر بعد میں اس کی بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے کھانوں میں ون بائی فور ٹی سپون ہے بلیک پیپر پاورڈر اور لاسٹ میں اوریگانو بھی ہمارا شامل ہو چکا ہے تھوڑا سا میں شامل کیا تھا اور پھر آپ نے اچھے طریقے سے چوپر میں اس کو چوپ کر کے تو یہ ہمارا جو چکن کا مکشر ہے وہ ایک دم ریڈی ہے اور یہاں پہ میں سالٹ ایڈ کرنا بھول گئی تھی تو شکر ہے مجھے اند میں یاد آیا ہاں شکر ہے ویڈیو کی وجہ سے کبھی کبھار میں جب ایسے چیزیں بناتی ہوں آئیشہ ہوں کہہ رہی میں آئیشہ ویڈیو تو تم بنا نہیں رہی ہوں پتہ نہیں میں انسٹالٹ ڈالے ہے کہ نہیں ایسے سچ میں کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم ہاں پھر ماما کو ویڈیو کی یاد آ رہی ہوتی ہے اس ٹائم بلکل یہ دیکھیں ابھی میں مکشر سے جو ہے وہ والز بناوں گی اور اس کے اندر مزریلا چیز ایڈ کروں گی خیر پہلے والے میں جو ہے وہ میں آٹ کرنا بھول گئی کیونکہ میں کافی نروس ہو رہی تھی یہاں پہ اور بھی میں بریڈ کرمز کے ساتھ کوٹ کر لوں گی اور پھر سائٹ پہ رکھ دی جاؤں گی ہاں کیوں نروس کیوں ہو رہی دیسے لگ رہی جیسے کوئی تمہارے سر کی اوپر کھڑ ہے تو میں کہہ رہا ہے صحیح سے بناو ورنا خیر نہیں ہوگا نہیں کیونکہ ٹرائپ آٹ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے اور لوگ کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کرنی ہوتے ہیں تو میں میک شور کرتی ہوں کہ پرفیکٹ ریسیپیز ہوں ہاں وہ تو بنا سکتی ہو تم تو کوئی ڈرنے کی بات تو ہے ہی نہیں یہ دیکھیں ہمارے جو چکن نگٹ کباب ہے نا وہ ایک دم تیار ہیں تو اس کو ہم لوگ سائٹ پر رکھ دیں گے اور ابھی یہ جو دال ہے لینٹل سوپ تو اس کا کام ختم کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ہینڈ بلینڈر لیا اور ابھی میں اس کے اندر یوز کرتی جا رہی ہوں ہاں بلکل یہ بہت مزکہ ہوتے ہیں بس آئیشہ کو تو آپ کو پتہ ہے جب کوئی چیز بناتی ہے یہ ضرور پر بناتی ہے اچھا تو یہاں پہ اس کی شکل جو ہے وہ بہت بیمار ٹائپ لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو میں اس کے اندر کشمیری لارمیٹ پاوروے آٹ کر لیتی ہوں یہاں پہ آیان آئے بولا تھا کہ اچھا تم نے حلیم ہی بتایا تھے کم ٹائم میں آئیشہ اس کا تو ایسی شکل ہوتا ہے نا ہاں لیکن پھر بھی مجھے تھا کہ ریڈ ریڈ سی شکل ہوتا ہے ریڈ ریڈ شکل تو اس کی نہیں ہوتی اچھا خیل بلکل اچھا ہی لگ رہا تھا تمہیں ہر ایک چیز میں ریڈ چاہیے ابھی ہاں کشمیری کشمیری لارمیٹ جو ہے یہ میرا دوست ہے خیال ہوں تو میں کشمیر جانے کا بہت زیارہ شوق ہو رہا ہے اس لیے شاید کشمیر کی پہاڑوں کا سیر کرنے کا پہاڑوں کی سیر یہ دیکھیں بابا کے لیے میں کڑائی بنا رہی ہوں جلدی جلدی سے سارا کچھ میں نے ڈال دیا اور یہ تو بہت ہی آسان سی ریسپی ہے پہلی ریسپی جو ہے میرے خیال میں میں نے یہی سیکھی تھی اچھا سب سے پہلے سب سے پہلے میں نے سب سے پہلے بینڈی بنائی تھی اچھا جب میں دس سال کی تھی تب ہاں ماما بہت ہی کم ایج میں انہوں نے کوکنگ سٹارٹ کی مطلب میں خود حیران ہوتی ہوں ہاں دس سال میں میں نے کوکنگ سٹارٹ کی بینڈی بنائی تھی اتنی سب میں ہمارے گھر میں مہمان آئی تھی ایک بڑی عورت تھی تو اس نے کھائی ہے وہ کہے رہے اوہ آپ نے بنائی ہے بالکل حیران پریشان رہ گئی تھی واقعی ایسے کوئی چیز ہے ہی نہیں شروع سے ہی ماما کی کوکنگ بیسٹ ہے ہاں بالکل ایسے کوئی چیز مجھ سے خراب ہوئی نہیں ہے شروع سے اور ماما آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں بس روزے تو الحمدللہ اچھے گزر رہے ہیں پتہ ہی ناسٹوالے مجھے میرے خیال میں تھوڑے سے بیمار بیمار سے گزر رہے ہیں آپ کی آواز سے بھی پتہ چل رہا ہے ہاں تھکی تھکی گئے نا بس ایسے مطلب لگ رہے ہیں نہ کوئی بھوک کا وہ خیاب ہوتا ہے بھوک لگ رہی یا پیاس لگ رہی بس ایسے تھکان تھکان سے ہوتی ہے کیونکہ انرجی ختم ہو جاتی ہے نا روزے رکھ رکھ کے بلکل بس ایسی ہے انرجی ختم ہو گئی بس ایک انرجی کے ٹیبلٹ دے دیں بس ایک دم کھڑی ہو جاؤں گی یہ دیکھیں ایک کواب کو میں نے گریل پان کے اوپر رکھ دیا اور ساتھ میں ایک ٹیبل سپون کے قریب یہ اوئل ڈالا یعنی کے گھی اور ابھی یہ دیکھیں ایک سائی جو ہے وہ ہمارا کو کھو چکا ہے تو میں ایک ایک کواب کو فلپ کری جاری تھی آج تو ہم مال گئے تھے نا اس وجہ سے ہم بہت زیادہ تھک گئے تھے نا کیونکہ بہت زیادہ چلنا ہوتا نا مال میں ایت کی شاپنگ جو شروع ہو گی یا ایک دکان سے دوسری ہاں بلکل سچ میں بچوں کو پسند نہیں آتے کوئی چیز ہے پہلے تو چلو یہ لوگ چھوٹے تھے میں نے ایک جگہ سے جا کے بس ان کے لئے چیزیں لے لیے بس صحیح تھا ابھی تین ہو گئے ہیں تین ہو کے الگ الگ سے نخرے الگ الگ سے نخرے اس کے الگ ہیں آیان کے الگ ہیں آرہم کے الگ ہیں بس تو بھئی کر لو تو آرہم آیان سے بھی باتیں ہو رہی تھی ساتھ ساتھ کے تمہیں جو ہے وہ کون سی شرٹ لینی ہے اور یہ وہ آن لائن کیونکہ ہمارے ساتھ نہیں لگ جاتے نہیں بہت بہت تمیز ہیں اور یہ دیکھیں انڈ میں یہ گرین کوریانڈر جو ہے وہ ہمارا شامل ہو چکا ہے لینٹل سوپ کے اندر ہاں بلکل اس میں یہ بہت اچھا لگتا ہے کوریانڈر اور یہاں پر میں لیمن ایڈ کرنا بھول گئی تھی ہاں بلکل پھر بعد میں ڈالا ہوگا آپ نے ہاں میں ڈالا جیسی آپ آئیں تو پھر آپ نے بولا کہ اس کے اندر لیمن ڈالا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میں بھول گئی ہوں گی مجھے تو پتا ہوتا ہے ہر ایک چیز کا شکل سے ہی مجھے پتا چل گئے کہ لیمن ایڈ ڈالا اس میں اچھا میں نے چکا بھی نہیں تھا ہاں لیکن پھر میں نے آپ کو زبردستی ٹیسٹ کروایا کہ ٹیسٹ تو کریں آپ نہیں لیکن اچھا بنا تھا بہت زیادہ ماں وہ اتھی سالٹ کی کمی ہے ہی نہیں اس میں میں اتنی حران ہوگی ہاں بلکل نانا کوئی سالٹ کی کمی کس چیز کی کمی تھی ہی نہیں یہ دیکھیں بات و باتوں میں کڑائی پہ جو ہے وہ ہماری ایک دم تیار ہے اور کافی زیادہ ریسپیز ریڈی ہیں بس صرف ابھی میرے خیال میں سویٹ ڈیزرٹ کی جو ہے وہ کمی ہے کمی ہے ہاں وہ بنا کے بس رکھ دیں پھر چلو ختم ہو گئے تمہارا قصہ یہ دیکھیں ڈارک چوکلٹ جو ہے وہ ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی یہ کوکنگ ڈارک چوکلٹ اور ڈارک چوکلٹ کا تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ بہت ہی زیادہ کروا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا تو میں نے پھر کیا کیا اس کے اندر دود ڈالا مائکروویپ میں رکھا تقریباً ایک منٹ کے لیے چوکلٹ جیسی میلٹ ہوئی تو پھر اس کے اندر چینی شامل کی چینی تقریباً دو ٹیبل سپون کی قریب اور بلکل تو ایسا لگا ہی نہیں کہ یہ میں نے ریسپی جو ہے وہ ڈارک چوکلٹ سے ہی بنائی ہے ہاں بہت ہی اچھا سویٹ سا تھا اس میں تو میرے خیال میں ایک کلو کا جب چینی ڈار ہوگی تب بھی کم ہوگا ڈارک چوکلٹ میں نہیں لیکن یہ ککنگ ڈارک چوکلٹ اتنا بیٹر نہیں ہوتا اچھا اتنا وہ نہیں ہوتا ویسے تو دوسرا ایک دن تم لے کر آئی تھی اتنا کڑوا تیز ہاں لنٹ کا ایسی ہی ہوتا ہے زہر تھا زہر سے کم نہیں سچ میں لیکن فائدہ بہت ہوتے ہیں ہاں کافی ہیلتھ کے لیے بیسٹ ہوتا ہے یہ جو نورمل چوکلٹ ہم لوگ کھاتے ہیں اس کے تو کوئی فائدے نہیں ہیں تینکیو سو سو ہمارے سے آپ لوگ نے پریویس بلوگ پر بہت ہی پیارے پیارے کومنٹس بھیج رہے بیسٹ ویشز اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اور کافی لوگ ویٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بات کیا ہے ہمارے ساتھ جلدی شیئر کریں منڈے کو کیا تھا لیکن سچ بتاؤں تو مجھے خود بھی پتا نہیں ہے اور جیسی پتا لگے گا تو میں آپ لوگ بتاؤں گی مجھے تو تھا کہ منڈے کو ہی سارا کچھ ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا ہاں ہو جائے گا ہماری فیملی ہے خود آپ لوگ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کریں گے کہ آئیشہ کے ساتھ کیا ہے وہ سیکرٹ کیا ہے اچھا یہاں پہ میں اور آئیان ہم لوگ آئے ہیں مال اور صرف ہم دونوں ہی تھے واقعی ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا اور آئیان کے لیے اور میں نے اپنے لیے برگرز جو ہیں وہ آرڈر کیے ہیں ہم لوگ مزے سے برگر کھائیں گے یہ دیکھیں ہمارا آرڈر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور آئیان کو یہ برگر اتنے مزے کا لگا یہ وہ فرس ٹائم کھا رہا ہے ویسے تو شیک شاہ کے برگرز وہ کھاتا ہے لیکن میں نے اسے اس پار بولا کہ تم نہ ہارٹ چکن برگر ٹرائے کرو بہت ہی زیادہ سپائیسی ہوتا ہے اور مزے کا بھی میں تو اپنی فرنڈز کے ساتھ اکثر یہاں پہ آتی ہوں لیکن ان کی عادت ہے اتنی خراب ہے یہ ان کو ایک چیز پسند آجا تو یہ روزانہ وہی سیم چیز ریپیٹ کریں گے میری ایسی عادت بلکل بھی نہیں ہے میں ترہا ترہا کے برگرز اور چیزیں ٹرائے کرتی ہوں تو شیک شاہ کے بلکل سامنے سٹار بکس بھی تھا تو میں نے آیان سے بولا کہ پہلے میٹھا یا پہلے کھانا کھاؤ گے ہاں اس کو تو پہلے کھانا ہوگا پھر تب میٹھا ہوگا میٹی کے چچو شوکین رہے نا ہاں ہم دونوں ہیں سیم ہے سیم مجھے بھی کہہ رہی تھی آئیشہ کہ آپ بھی چلیں میں نے کہا نہیں بس مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے اپنے لیے اور آیان کے لیے جو ہے وہ سٹار بکس منگوا لیا ہم لوگ یہاں سے ڈبل کیرمل فرابچینو لینکے جو کہ میری موسٹ فیوریڈ ڈرنک ہے ورنہ سٹار بکس میں بہت ہی زیادہ کربی کربی ڈرنکس ہوتی ہیں مجھے تو بالکل پسند ہی نہیں ہے وہ تو آئیشہ کو بھی پتا ہے آپ لوگ کو بھی پتا ہے ہاں میں نے بلوگ میں دکھایا تھا ماما نا جیسی انہوں نے پیا عجیب عجیب سے شکلیں منا رہی تھی وہ کیشئر بھی دیکھ کہ حیران ہوگی کہ آپ کو نہیں پسند شکلی بھی ایسی ہی ہے نہیں ملکل بھی نہیں اور میرا نا کب سے ارادہ تھا کہ میں حیران کو ایک دن لے کر جاؤں گی اس نے بلکہ مجھ سے بولا تھا کہ جب تمہارے پاس ڈرائیوینگ لائسنس آ جائے گا تو پھر ہم دونوں کہیں جائیں گے گھومنے پھرنے لیکن اکیلے اکیلے جائیں گے ہاں تب سے یہ نا ایک سال پورا ہو گیا اس نے نا پرومیس پورا ہی نہیں کیا تھا لیکن آج پورا ہو گیا ہاں پورا ہو گیا ماما نے کچھ چیزیں منگوائی تھی تو ابھی ہم لوگ آئے تھے کار فور یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو چلگو تو میری بیڈی کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں کہ مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ سب کو میرا آج کا ولوگ کیسے لگا ٹل دن ٹھیک کر اور اللہ حافظ